بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز وغچ ہم بنانے جا رہے ہیں پر شاوری نمکین گوشت جو کہ بنانے میں ہے بہت ہی آسان اور کھانے میں ہے بہت ہی مزیدار جی تو ویورز سب سے پہلے ہم نے یہاں لے لیا ہے آدھا کلو بکرے کا گوشت اور ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون نمک اور صرف ایک ٹی سپون لسن اور ادرک پریشر گوکر میں ڈال کے ہم نے اس میں حسبی ضرورت پانی ایڈ کر لینا ہے اور اب نے اس کو گلنے تک اچھی طرح سے پکانا ہے جب کوشت اچھی طرح سے گل جائے تو پھر ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی جانب یہاں ہم نے لے لیا ہے ایک کپ آئل اور ساتھ ہم نے لے لیا ہے ایک ادرک پیاز اور ہم نے اس کو کرنا ہے ہلکا سا براؤن دھیان ہے کہ پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جی تو ویورز پیاز ہو چکا ہے ہلکا سنہری اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے ایک ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہم نے حسبی ضرورت ایڈ کر لیا ہے نمک ویورز ہم نے نمک پہلے بھی ایڈ کیا تھا تو اس لیے دوبارہ حسبی ضرورت ہی ایڈ کیجئے گا اور گوشت اچھی طریقے سے گل چکا ہے پریشر گوکر سے ہم نے گوشت کو نکال لیا ہے اور ہم نے ایڈ کر لیا ہے اسی مسالے میں جی تو ویورز گوشت کی ہم نے کرنی ہے اب اچھے طریقے سے بنائی کم سے کم دس منٹ کے لیے تاکہ تمام مسالے اچھے طریقے سے گوشت میں رچ بس جائیں اور جہاں آپ کو لگے کہ پانی کی ضرورت ہے تو آپ نے سادہ پانی ایڈ نہیں کرنا جو سوب ہم نے رکھا ہوا ہے گوشت سے جو پانی نکلا تھا وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرنا ہے اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرتے جانا ہے اور جب گوشت اچھی طرح سے بن جائے تو یہاں ہم نے ایڈ کر لی ہے فریش کریم ہاف کپ اب یہاں دہیں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں فریش کریم کا یوز کیا ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ اور لک دونوں میں ہی اضافہ ہو جائے گا تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ ہم نے اس کی کر لینی ہے اچھی طریقے سے بنائی اور یہاں ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہے ہری میرچ ہری میرچ ہم نے کاٹ کر یوز نہیں کی ہم نے اسی طرح ہی ثابت ہی یوز کرنی ہے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سوپ سوپ ہم نے سارا اس میں ایڈ کر لینا ہے اور جتنی گریوی ہم نے رکھنی ہے تب تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے لاست پہ آکے ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہے ادرک ادرک ہم نے لمبائی میں کاٹ لی ہے باریک باریک اور اس میں ایڈ کر لی ہیں ہمیں گریوی نہیں چاہیے تھی تو ہم نے گریوی نہیں رکھی ہم نے بلکل ہی پانی ہشک کر لیا ہے اور اچھی طریقے سے اس کی کر لیا ہے بنائی آپ اپنے پسند کے مطابق گریوی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نے اس میں مزید کوئی مسالہ جات ایڈ کیا ہے کوئی ہم نے اس میں گرم مسالہ، ہشک دنیا، کالی میرچ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا بس جو مسالیں ہم نے آپ کو بتائے ہیں اسی مسالہ جات سے ہی یہ بن کر ریسپی تیار ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس کو گرم میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی اور اگر جا آپ کو ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے مجھے دیجئے اجازت اور اگر کی زندگین وفا تو ملے گے انشاءاللہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ